ہے کہ عبدالباسط اپنی فیملی اور سٹاف کے ہمراہ جلد بھارت چھوڑ دیں یہ دھمکی دی گئی ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے دھمکی امیز ٹیلی فون کے نمبرز بھارتی وزارت خارجہ کو ارسال بھی کر دیے گئے ہیں جبکہ عبدالباسط نے بھارتی حکام سے ویانہ کنونشن کے تحت سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے حالات کشیدہ ہیں سرحدوں پر بھارت اور پاکستان کے اور اندرونی طور پر بھارت کے جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں اور لوگ ہیں وہ اب پاکستانی ہائی کمیشنر جو کہ دیلی میں ہیں ان کو بھی دھمکیا میں اس ٹیلی فون کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی اور سٹاف کے ہمراہ جلد بھارت چھوڑ دیں اس سے پہلے پاکستانی فنکاروں کو بھی یہ حق کہا گیا کہ وہ بھارت کو چھوڑ دیں پاکستانی فنکار جو کہ بھارت میں موجود تھے ان کو بھی نکال دیا گیا اور بھارت کے انتہا پسندی کا اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشنر جو کہ موجود ہیں بھارت میں ان کو بھی ایک دھمکیا میں اس ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے جس کے مطابق ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فیملی اور سٹاف کو ساتھ لے کر جلد بھارت چھوڑ دیں اور دوسری جانب اس دھمکی آمیز ٹیلی فون کال کے نمبر بھارتی وزارت خارجوں کو بھی ارسال کر دیے گئے ہیں عبدالباسط نے بھارتی حکام سے بیانہ کنونشن کے تحت سیکیورٹی فرام کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے پاکستانی ہائی کمیشنر جو کہ موجود ہے بھارت میں ان کو اس سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اب سوال اٹنا شروع ہو گئے ہیں ان کو دھمکی آمیز کال موصول ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بھارت کو چھوڑ دیں اپنے ملک اپنے وطن پاکستان واپس چلے جائیں اور اس ٹیلی فون کال کے حوالے سے تمام تفصیلات جو ٹیلی فون نمبر موجود تھے پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسط کے پاس انہوں نے وہ بھارتی وزارت خارجہ کو بھی ارسال کر دیے ہیں اور یہ مطاربہ بھی کیا گیا ہے کہ ویانہ کنونشن کے تحت مجھے سیکیورٹی فرام کی جائے فیملی کو سیکیورٹی فرام کی جائے کیونکہ پاکستانی ہائی کمیشنر بھارت میں موجود ہیں بھارت کی جانب سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب جو بھارت میں انتہا پسند لوگ ہیں پہلے وہ فنکاروں کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ گئے تھے اور اب پاکستانی ہائی کمیشنر جو کہ بھارت میں موجود ہیں ان کو بھی بھارت چھوڑنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پاکستانی ہائی کمیشنر نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ سے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ویانہ کنونشن کے تحت سیکیورٹی فراہم کی جائے ایک باہ پھر سے آپ کو یہ ہم خبر دیں گے آپ کو بتائیں کہ سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا گیا جھوٹا اس کو مسترد کیا گیا اور اس سے پہلے جب مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی گئی پاکستان کی جانب سے تو اس کے اوپر بھی جو بھارت میں انتہا پسند لوگ موجود تھے انہوں نے پاکستانی فنکاروں کے حوالے سے کہا کہ وہ جلد بھارت چھوڑ دیں پاکستانی فنکاروں کی جو فلمیں انڈیا میں بنی تھی ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کو بھی بین کر دیا جائے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے نئی دہری سے جہاں پر تائیونات ہے پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسد کہ ان کو دھمکی آمیز ٹیلی فان کال موصول ہوئی ہے اور اس کال میں یہ کہا گیا ہے کہ عبدالباسد اپنی فیملی اور سٹاف کے ساتھ جلد بھارت کو چھوڑ دیں اس دھمکی آمیز ٹیلی فان کال کے نمبرز بھارتی وزارت خارجہ کو ارسال کر دیے گئے ہیں جبکہ عبدالباسد نے بھارتی حکام سے ویانہ کنونشن کے تحت سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دھمکی آمیز کال موصول ہوئی ہے اور پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسد کو یہ دھمکی آمیز کال موصول ہوئی ہے کہ وہ بھارت چھوڑ دیں پاکستان واپس چلے جائیں اور اس حوالے سے بھارتی حکام سے رابطہ حیق کیا ہے عبدالباسد نے اور یہ کہا ہے کہ ویانہ کنونشن کے تحت ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ یہ بھارت کی جانب سے انتہا پسند تنظیمیں اور انتہا پسند لوگ جو کہ بھارت میں موجود ہیں جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات اچھے ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کسی صورت بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کشیدگی کو ہوا دینے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اور ابھی یہ تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسد جو کہ نئی دیلی میں موجود ہیں ان کو دھمکی امیز کال موصول ہوئی ہے اور اس کال کے مطابق ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فیملی اور سٹاف کو لے کر وطن واپس چلے جائیں اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے تازہ ترین خبر دیں گے کہ واگا باورڈر پر اس وقت